ہمی علیمہ کے پاس یہ وہ پہلا کمرہ ہے جہاں آپ کا صلح ہے ہمی علیمہ کے ساتھ آپ کمرے کا ذرا دیکھیں گے نا کمرہ ہم آج کل کے جو ہمارے محل دیکھیں ہم ذرا سا ایک ویلہ یا ہاؤس بنا لیں تو ہماری اوقات ہی بدل جاتی ہے ہم غرور تقبور اور کیا کیا کس کس بیواریوں میں ہم مختلا ہو جاتے ہیں لیکن سرکار دعالوں نے دیکھے اس جگہ پر اپنی بچپن گزارا کائنات کے سردار اور ایسی جگہ پر ہے کہ امت کو میسیج دے گئے کہ آپ ان کی زندگی سے سبق ملتا ہے بچپن سے زندگی تو ہے ہی سبق والی لیکن بچپن سے بھی سبق ملتا ہے کتنے کائنات کی ہستی چھوٹے سے مقام میں رہکا بھی خوش اور انہیں نے کائنات کی ساری دولتوں کو جو ٹھکرا دیا امت کے لیے تاکہ امت کے لیے ایک ایک اگزیمپل بن سکے رول مارڈل بن سکے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور یہ دیکھیں کہ کیسے وہ ادھر سفر کرتے تھے جب امی حلیمانوں نے خانہ کعبہ کا وہ کتنی دور سفر کر کے جاتے ہوں گے در طائف سے مکہ تک اور اگر آپ آگے چلیں تو یہ جو ایڈیا کے سارے یہ انہی کے حلیمانوں سے آپ مکان کہہ لیتے ہیں یا جبہ کہہ لیتے ہیں کمرے والے ہوئے تھے کمرہ آپ آلے دیکھتے ہیں یہ جو پتھن ہے یہ بھی بیسے ہی پرانے پڑے ہیں یقینا نہیں پتھر جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیے ہوں گے اور اس میں کون زیادہ پتھر ہے ماشاء اللہ آپ اپنے کاشی کائے گا دھار پتھر کوئی چوبنے لگ جائے گا ماشاء اللہ اور یہ دوسرا کمرہ تھا جہاں امی حلیمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا اور آسی بھائی آپ کچھ نہ رہ جائیں گے وہ ایڈیا کے بارے میں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں نے جو آئے اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کا اروانی آپریشن کیا گیا وہ وہاں مقام ہے اس کو سارے لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور یہاں کمرے ہوتے تھے جن کو گرا دیا گیا جیسے دعبہ ہی بتا رہے تھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع تا فرمایا کہ ہم اس چیز کی یہاں زیارت کر رہے ہیں ان پتھروں کی جنہوں نے سرکار سے محبت کی اور سرکار کا بچپن یہاں گزرا اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور ہم اس مقام پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ پر کرم فرمائے علیم آمد تیرے مقدرات و صدقے علیم آمد تیرے مقدرات و صدقے علیم آمد تیرے مقدرات و صدقے تو مدنی دا جولا جولا دیویو سے تو مدنی دا جولا جولا دیویو سے وہ کتنے خوبصورت منظر ہوں گے جب سرکار دو عالم سلم ادھر پر بھوڑے میں ہوتے تھے اور چاند نہیں رات ہوتی تھی چودویں کی چاند رات ہوتی تھی علیم آمد تیرے فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ چاند حرکت کر رہا ہے اور اتر سے دیکھا تو حضرت محمد مصطفیٰ سلم کی جہاں انگلی اٹھتی تھی اور اشارہ ہوتا تھا چاند ادھر چلا جاتا ہے تو یہ پہاڑ بھی خوش قسمت یہ مقام بھی خوش قسمت ہے جہاں سرکار دو عالم سلم کا بچ پر